سال دو ہزار اکیس دکھوں اور مسرطوں کے ساتھ کئی داستانیں لے کر اختتام پذیر ہو گیا سال دو ہزار اکیس سورج کی آخری کرن بھی تلق ترین یادیں لے کر غروب دو ہزار بائیس سالے نو پر ملک بھر میں جشن حلہ گلہ اس خبر کی تفصیل جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جی ہاں بات کر رہے ہیں سال دو ہزار اکیس جو کہ دکھوں اور مسرطوں کو سمیٹھتے ہوئے لاکھوں داستانیں لے کر اختتام پذیر ہو گیا ہے پورے ملک میں اس وقت شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے نئی جذبے ولولے کے ساتھ سال دو ہزار بائیس کا آغاز ہو چکا ہے دو ہزار بائیس کے حوالے سے اگر مختصر سی گفتگو کی جائے تو یہ سال بھی عوام کے لیے بہتر نہ ہوگا کیونکہ اکانمی کے اعتبار سے دو ہزار بائیس مشکلات کا ہی سال گنا جا رہا ہے اور مہنگائی بھی بددستور برقرار رہے گی یہی وجہ ہے کہ دو ہزار بائیس کے پہلے ہی روز موجودہ حکومران نے پیٹرولیم مسنوات میں پانچ روپے فی لیٹر تک پیٹرولیم مسنوات میں اضافہ بھی کر دیا ہے اور جو کہ یہی نوید لے کر آٹ گیا ہے کہ دو ہزار بائیس مہنگائی کا سال ہو سکتا ہے عمران خان کے حوالے سے بھی دو ہزار بائیس کوئی اچھا سال ثابت نہیں ہو سکتا نجومیوں نے دو ہزار بائیس عمران خان کے لیے برحل ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیا سال عرض پاک پر خوشیاں سمیٹتے ہوئے تلو ہو برحل ہزار بائیس